اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب امیدہ سب حیلی سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چکن یحنی پلاو کے ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو بہت ہی ایزی لی بن جائے گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا یہ پلاو بن کے ریڈی ہوگا چاہوال کتنے کھلے کھلے سے بنیں گے بہت ایزی سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سب سے پہلے آپ نے بنانی ہے چکن کی یحنی چکن آپ اس میں فریش بھی لے سکتے ہیں اور فریزر والے بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چکن لے لیا ہے وان کے جی چکن یہ فریز ہو ہوا تھا مطلب یہ فروزن ہے تو اس پر تھوڑا گلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو اس کی یحنی نے بڑی اچھی بنتی ہے یہاں پہ میں نے لیا ایک چمچ سابت دھنیا اس کے بعد ایک چمچ میں نے سابت گرم مسالہ لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ نمک لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے چکن کی یحنی بنا لینی ہے اور یہ سارے انگریڈنٹس جو ہے نا وہ میں یحنی کے ساتھ یوز بھی کروں گی اور اس میں نا آپ کافی سارے اور انگریڈنٹس بھی لوگ ڈالتے ہیں جیسے پیاز لیسن اور بعد میں نا اس سارے مسالے کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو میں فوڈ کو ضائع کرنے کی بلکل بھی حق میں نہیں ہوں اس سے بہت اچھی جہنی بن جائے گی اور باقی سارے انگریڈنٹس کو میں یوز کر لوں گی اس کے بعد میں نے ایک پین لے لیا ہے اپنے پلاؤ اگر میں آئل کبھی بھی کم نہیں ڈالنا اپنے اچھا آئل ڈالنا ہے تو اس لئے میں نے یہ ہاف کپ کے کب آئل ڈالا ہے اور ایک لاش سا اس کا پیاز میں نے اس طرح سے سلائس کر کے ڈال دی وہ پتلے پتلے سے سلائس کیے تھے میں نے اپنے دیکھ لیا ہوگا تو اس سے بڑا اچھا سا براؤن کلر آتا ہے تو یہاں پر میں نے مسائل لیا ہے دوبارہ سے ایک چمچ زیرہ لیا ہے ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چمچ میں نے آدھی چمچ میں نے لال مٹ چلیا ہے کیونکہ یہ کافی تیز ان کا فلیور ہے تو یہ سارے مسائلے جو ہیں وہ اس میں جائیں گے ایک چمچ میں نے ادرک لیسن کا پیس لیا ہے تو سب سے پہلے جب پیاز کا کلر چینج ہونا شروعا تھا تو میں نے اس میں جو ابھی یخنی میں ہمارا چکن وائل ہو چکا تھا وہ میں نے ڈال دیا فیفٹین منٹ تک بس آپ نے اس کی یخنی بنانی ہے تو چکن بھی آپ کا آلماسٹ ہافڈن ہو جائے گا اگر آپ فریش لے رہے تو تھوڑا زیادہ گل جائے گا تو اس لیے فروزن والا جو ہے نا وہ میں نے فیفٹین منٹ کیلئے رکھا تھا آپ ٹین منٹ کیلئے بھی اس کی یخنی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا فریش ہے اور اگر بڑے پیسز ہیں تو اس کے بعد میں نے یہاں پر اس میں اٹھیک لیسن کا پیسٹ اور زیرا جو میں نے ثابت مسائلے لیے تھے کالی میٹرز زیرا وغیرہ وہ سب چیزیں اس میں میں نے ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ اپنے چیزیں کو بھون لینا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا سی چینج ہو جائے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر اچھا سی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ٹومیٹوس ڈال دی تھے ایک کپ میں نے اس میں سلائس ہوئے ٹومیٹوس ڈال دی تھے اس کے بعد یہ سارے مسائلے ہیں ایک چمچ دھنیا پاورڈر ہے آدھے چمچ کوٹی بھی لال مرچ ہے دو چمچ میں نے اس میں بریانی مسائلہ ڈالا ہے بریانی مسائلہ میں نے سواد کا بریانی مسائلہ ڈالا ہے بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہوتا اور میں فرس ٹائم ٹرائے کر رہی تھی بہت ہی اچھی بنی تھی بنا تھا پلاو تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر میں نے مسائلہ ڈال دیا تھا سارے مسائلوں کے ساتھ بھون کے اینڈ پہ میں نے بریانی مسائلہ ڈالا اور بریانی مسائلے کے ساتھ تھوڑی دیر آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا پانی چاول کے حساب سے چاول میں نے اتنی دیر میں بھگو کے رکھے ہوئے تھے چاول پہلے سے میں بھگو دیتی ہوں آلماس 15 to 20 منٹس تو میں ان کو ضرور دیتی ہوں موسنی میں آدھا گھنٹہ چاول بھی گو کے رکھ دیتی ہوں تو یہاں پر جب پانی میں اچھا سا بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس میں چاول ڈال دی ہے اس کے بعد جب چاول کے ساتھ پانی کو ایک بوائل آ جا تو آپ اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور ڈال دیں تو یہاں پر دیکھیں چاول آلماسٹ ہافڈھان ہو چکے ہیں اور آلماسٹ تھوڑا سا پانی ڈائے ہوگا تو میں اس کو دم دے دوں گی میں نے اس کو 15 to 20 منٹس کا دم دینا ہے اس پوائنٹ پر آپ نمک چیک کر کے اس کو دم دے دیں اور میں نے اس کو 15 to 20 منٹس کا دم دیا تھا اور بہت ہی مزدار بہت جوسی سا یہ چکن پلاؤ بن کے ریڈی ہو گیا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا دعوت کے لیے اور ویسی بھی گھر میں آپ پٹا فٹ سے پناہ کے اس کو کھلا سکتے ہیں بچوں کو اور بچوں کو بھی ضرور پسند آئے گا اس کے بعد میں نے اس کو تبعے کے پر دم دے دیا تھا 20 منٹس کے لیے اور یہاں پہ میں نے جب اس کا دم کھولا تو دیکھیں یہ کتنا مزدار سا یہ ریڈی تھا چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے بنے ہیں اور چکن بھی بالکل ٹنڈر ہے اور چاولوں کا سائز دیکھیں کتنا اچھا سائز کا آیا ہے تو بہت ہی مزدار سا یہ پلاؤ بنے گا اور بھی بہت ہی مزدار سی ریسپی بلاؤ کی ریسپیس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بہت ساری ریسپیس یہاں پہ مل جائیں گی اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اس کو آپ چٹنی روائیتہ سیلڈ کسی بھی چیز کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں میں نے اس کو سیلڈ کے ساتھ سرب کیا تھا تو یہیں پہ کروں گی میں اپنی ویڈیو کو بھی ہیں and thank you so much for watching